اسلام علیکم and welcome back جب ہم use کریں گے تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہے snow اور water droplet ٹھیک ہے water droplet یعنی کہ rain تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ snow اور rain کی کمبینیشن جو ہے وہ slit کیلاتا ہے لیکن یہاں سے سٹڈنٹ سے زیادہ سٹسفائی نہیں ہوتے کہ تھوڑا اور بتا دو slit میں ہوتا کیا ہے جیسے کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ snow میں ایک ice crystal ہے پانی کا ice crystal ہے اور اس کے اوپر جو ہے ویپرز کیا ہوتے ہیں جم جاتے ہیں فریز ہو جاتے ہیں یہ آپ کا برف تھا ٹھیک ہے برف snow تھا یہ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ melt ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے temperature تھوڑا سا زیادہ ہو تھوڑا سا بنیزبت اس کے جب پہلے برف بنا تھا اب نیچے آ رہا ہوتا ہے تو temperature change ہو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں یہ جو برف کا ایک ٹکڑا ہے یہ کیا کرے گا یہ melt ہو جائے گا اب جب یہ melt ہو جائے گا تو اس کی شکل اب اس طرح نہیں رہے گی اس کی شکل اب liquid ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ liquid نیچے کی طرف آنا شروع کرے گا جب یہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ایک بار پھر سے temperature لو ہو جاتا ہے یعنی یہاں پر آپ کو سرد سردی بہت زیادہ ملے گی ٹھیک ہے پھر یہ کیا ہوگا یہ freeze ہو جائے گا یہ liquid سے پھر کیا کرے گا یہ freeze ہو جائے گا یہ اب کیا ہو گیا freeze ہو گیا جب یہ freeze ہو جائے گا تو یہ جو freeze droplet ہے کتھرے ہیں اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں slit بولتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جالہ باری کی بات ہو رہی لیکن یہ جالہ باری نہیں ہے جالہ باری جس کو پہل بولتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس لئے تو اس ویڈیو میں دونوں ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے تو یہاں سے یہ آپ دیکھ رہا ہے یہ freeze droplet ہے اس کو آپ slit کہتے ہیں slit یہ slit ہے بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پر برف باری سے start ہوا تھا لیکن جو hail ہے hail میں کیا ہوگا hail میں جیسے کہ پہلے سے ہم آلیڈی اب بتا چکے ہیں یہ cloud ہے بادل ہے بادل ہے یا پڑ چکے ہیں بادل کے اندر gas کے وپرز ہیں مالکی ہوتے چھوٹے چھوٹے سے وہ اپس میں مل جائیں گے ٹھیک ہے وہ اپس میں مل جائیں گے تو ان سے liquid کا ایک کترہ بن جائے گا liquid کا ایک کترہ بن جائے گا liquid droplet اب یہ جو droplet ہے اگر اس کا temperature زیادہ کم نہ ہو زیادہ سردی نہیں ہو تو یہ بارش کی شکل میں گر جائے گا وہ تم نے پڑا تھا condens ہو کے لیکن اگر temperature بہت زیادہ لو ہو بہت زیادہ سرد ہو تو یہ جو liquid droplet ہے یہ liquid droplet اب solid droplet بن جائے گا solid droplet ٹھیک ہے solid ہو جائے گا freeze ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ اس کو freeze بولتا ہے نا فریج کے اندر پانی رکھتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے freeze ہو جاتا ہے تو یہ جو liquid کے droplet جب یہ freeze ہو جاتے ہیں تو یہ جالہ باری کی شکل اختیار کر کے آپ کو زمین پر مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھی ہو سکتے بڑے بھی ہو سکتے ہیں وہ سب کا کمال عجیب سکتے ہیں اگر اگر تھوڑے بہت ویپرز آپس میں مل جائیں گے تو ایک چھوٹا سا solid liquid droplet بنے گا وہ چھوٹا سا solid droplet بن جائے گا چھوٹا سا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا liquid droplet ہے یہاں سے ایک دوسرا liquid droplet ہے یہاں سے ایک تیسرا liquid droplet ہے یہ آپس میں مل جائیں گے یہ جو liquid droplet ہے یہ آپس میں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں پھر یہ freeze دوتے ہیں تو ان کا جو size ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اب یہ والا جب گرے گا تو اس کا size بڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس کا size کیا ہوگا بڑھا ہوگا یہ بھی جالب آرہی ہے یہ بھی ہیلے چھوٹے size کا بھی بڑی size کی بھی ہے اتنے بڑے بڑے size بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کے ششے پہ لگے تو اس کو توڑ بھی دیتے ہیں بہت سارا نقصان پہنچا دیتے ہیں تو یہ تھا اس کا کہ جو ہیل ہے جالب آرہی ہوتی ہے اس میں size چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹا size بھی میں نے بتا دیا کہ وہ بڑے size بھی میں نے بتا دیا تو ہیل اور سلیٹ میں ہم نے کہا دے کہا ہیل جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اس کی شروعات بارش کے kıطروں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیل کی شروعات بارش کے کطروں سے ہوتی ہے اور وہاں فریز ہو جاتے ہیں لیکن یہ سلیٹ ہے اس کی شروعات برف سے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے برف سے ہوتی ہے اس میں برف کا بلکل کوئی ذکر ہے ہی نہیں تو یہ برف جو ہے پگل جائے کے پگل کے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنے گا وہ جب فریز ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ پھر کیا کہیں گے سلیٹ کہیں گے شکل کے اعتبار سے ان دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اگر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے گوگل آپ کر دیں آپ پکچرز میں دیکھیں ہیل اینڈ سلیٹ آپ دیکھیں پکچرز بے جائے پکچرز میں آپ دیکھیں گے تو ہیل اور سلیٹ میں فرق ہے ویسے ملتے جاتے بھی لیکن فرق بھی ہے آئی ہوپ بلکہ آپ نے یہ سارا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا پریسپریشن کیا ہوگا لے سے ہیل بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ایک چھوٹی سی سمری بھی پیش کروں گے جس میں سارا کا سارا پریسپریشن موجود ہوگا تب تک ہیلے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ